نیو گلوبل فیٹس کے معزز ناظرین اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو میں خوش شام دیکھ اس مراحل میں داخل ہو گئے راہل چریف کے آخری پندرہ دن آگے کیا ہونے والا ہے بڑی خبر سامنے آگئے سعودی وزیر خارجہ شاہی فرمان لے کر پاکستان آگئے ویڈیو میں تفصیل سے یہ بھی بتائیں گے کہ سعودی عرب کو پاکستان کی ایشاد شدت سے کیوں ستانے لگی ناظرین اکرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں کیا پاکستان کا نیا بلاغ سعودی عرب کے خاتمے کی اصل وجہ بنے گا دوستو موضوع کا آغاز حال ہی میں ہونے والے سعودی سفیر کے دورہ پاکستان سے کرتے ہیں جن کو خاص طور پر شاہ سلمان کے کہنے پر پاکستان بھیجا گیا تھا سعودی سفیر نواب المالکی ایسے وقت میں پاکستان آئے تھے جس سے کچھ ہی دن قبل شاہ محمود قریشی دورہ امارات سے باپس آئے تھے عرب کے بادشاہ شاہ سلمان کی طرف سے اپنے سفیر کے ہاتھ واضح پیغام بھیجا گیا تھا کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان نہیں تو کچھ پی نہیں جس پر عمران خان نے بھی اس مسئلے پر غور کرنے کا سوچا تھا سعودی سفیر نے وزیر آزم عمران خان اور آرمی چیف پاکستان جنرل کمر جاوید باجوا سے ملاقات کی تھی جس کا اہم ترین مقصد سعودی عرب پاکستان کے مابین دو طرفہ تعلقات کو تقویت دینا تھا ایک جانب سے تو محمد بن سلمان نے پاکستان سے کرز واپس مانگا اور دوسری ہی جانب جن بعد تعلقات ختم ہونے پر پہنچی تو شاہ سلمان نے ایک بار پھر سے پاکستان میں گوادر پر اربون ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کر دیا آخر شاہ سلمان کیا چاہتے ہیں اور ان کا نوجوان بیٹا کیا چاہتا ہے اس میں شدید کشمکش جاری ہے اور آل سعود میں بھی کافی حد تک معاملات خراب ہو چکے ہیں شاہ سلمان کے صفیق نے کہا تھا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات مزید مستحقم ہونا بہت ضروری ہیں پاکستان کو یہ بات ذہن نشین کر لینے شاہیے کہ سعودی عرب کی قیادت پاکستان کو ایک خاص اہمیت دیتی ہے اور سعودی عرب تمام تر مسائل پر پاکستان کے موقف کی مقمل حمایت کرتا ہے خیال رہے کہ اسی مسئلہ کشمیر کے بارے میں محمد بن سلمان کا کہنا تھا کہ اس کو وقتی طور پر ایک سائیڈ پر رکھ کر میری بات مانی جائے اور اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے اگر سعودی ولی عہد کی بات کی جائے تو شہزادہ محمد بن سلمان اپنے ملک کو آگ میں جھونکنے کی تیاری کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ سب کچھ بھول کر اسرائیلی حمایت کرنے کی کوشش میں ہے اور ایسا ہر قدم اٹھانے کو تیار ہے جس سے ان کو اربوں ڈالر ملیں گے اور سعودی دوست پاکستان نے ہمیشہ سے ہی عرب ممالک کے ساتھ تعلقات کو ایک خاص اہمیت دی ہے حاصل پر سعودی عرب جس کو اسلامی دنیا میں سب سے زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والا ملک بھی کہا جاتا ہے اور اسی وطن کی سرزمین پر مسلمانوں کے حجاز مقدسہ ہونے کی وجہ سے بھی پاکستان کو اس سے خاص لگاؤ رہا ہے جب بھی دونوں ممالک پر کوئی مشکل آئی ہے تو دونوں نے ہی ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے بھائی ہونے کا کردار ادا کیا ہے لیکن ان تعلقات میں ایک دم سے تبدیلی تبعی جب آل سعود کے نوجوان خون نے اقتدار سنبھال کر کچھ بڑا کرنے کی کوشش میں پاکستان کو ہی آنکھیں دکھانا شروع کر دیں اپنے ملکوں سیکلر بنانے اور روشن خیالی کا قانون ملک میں لاتے لاتے ایسے ممالک کے ساتھ ہاتھ ملالیا جس کا انجام صرف تباہی ہے پاکستان کے بارہا منع کرنے کے باوجود محمد بن سلمان ایسی سنگین غلطی کر بیتے ہیں جس کے بعد سعودی شہری کیا شاہی خاندان بھی محفوظ نہیں رہا دوستو شاہ سلمان جے اچھے سے جان چکے ہیں کہ اب سعودی عرب ایک ایسی مشکل کے دلدل میں پھنچ چکا ہے جہاں سے نکلنا ناممکن ہے ایک جانب یمن جنگ ہے جس نے سعودی معیشت کو اتنا نقصان دیا ہے کہ اگر وہی پیشہ سعودی عرب سرمایہ کاری کے لیے استعمال کرتا ہے تو شاید برسوں تک اس سے فائدہ حاصل کرتا اور نہ ہی سعودی شہر نیوم میں اسرائیل کی سرمایہ کاری کی ضرورت پیش آتی سعودی ولی اہد نے راہیل شریف کی دور اندیشی سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے کافی حد تک یمن جنگ سے خود کو باہر نکال لیا ہے لیکن جس طرح سے پاکستان سعودی عرب کی مدد کر رہا تھا وہ اب نہیں رہی دوسری جانب اسرائیل سے پینگے بڑھانے کے چکر میں محمد بن سلمان نے جو کچھ کیا اس میں بھی پاکستان کو بہت پیش کر دیا گیا اور یہاں تک کہ اس پر الٹا زور ڈالا گیا کہ پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کرے اس مدد میں سعودی عرب نے کرز واپس لیا پاکستانی لیبر کو واپس بھیجنے کی دھمکی دی اور پاکستان کے ساتھ صفارتی تعلقات ختم کرنے کا کہا وزیر آزم پاکستان نے ان تمام تر دھمکیوں کو ردی کی ٹوکڑی میں پھینکتے ہوئے یہ واسے کر دیا کہ اب ایسا کوئی بھی کام نہیں کیا جائے گا جس سے کسی بھی ملک کو پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ڈکٹیٹ کرنے کا موقع ملے گا اگر بات کریں شاہ سلمان اور محمد بن سلمان کی تو ان کے مابین بھی تلخیاں اس دن سے عروج پر ہیں جب سے سعودی ولی اہد نے پاکستان کو ڈرانے دھمگانے کی ناکام کوششیں شروع کی ہیں شاہ سلمان نے اپنے زدی بیٹے کو بار بار متنبہ کر چکے ہیں کہ پاکستان کی سعودی عرب کے لیے ایک خاص اہمیت ہے جس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں پاک فوج اس وقت سعودی عرب کے حساس مقامات کی سیکیورٹی پر معمول ہے سعودی عرب سوائے پاکستان کے کسی بھی ملک پر دفاعی لحاظ سے بھروسہ نہیں کر سکتا ایک موقع پر سعودی بادشاہ نے یہاں تک بیان دیا تھا کہ اگر سعودی عرب ایٹمی کا کوئی بھی ملک نعمل بدل نہیں ہو سکتا کیونکہ پاکستان اور سعودی عرب کی عوام کے درمیان جس طرح سے دلی وابستگی کا تعلق موجود ہے وہ کسی اور ملکی عوام کے ساتھ نہیں ہو سکتا دوستو محمد بن سلمان کی اسرائیل کی طرف بھڑتی ہوئی قربتیں ہیں اس نے پورے عالم اسلام کو تشویش میں ڈال رکھا ہے محمد بن سلمان کے منصوبوں کے درمیان اگر کوئی شخص رکاوٹ ہے تو وہ ان کے والد شاہ سلمان بن عبدالعزیز ہیں عالمی میڈیا اور ویسٹ میڈیا اس پوری صورتحال میں اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ شاہ سلمان پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن مسئلہ صرف اور صرف ایک بگڑے ہوئے شہصاد ایک ہے بحرین سمٹ میں انہوں نے واضح طور پر اسرائیلی سفیر کی موجودگی میں یہ کہا تھا کہ سعودی عرب کسی بھی صورت میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا حامی نہیں ہے اور اس بات کا اندازہ بن سلمان کو بھی ہے اگر انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا تو سعودی عوام بھی ان کے خلاف بغاوت پر اترائے گی البتہ شاہ سلمان نے اپنے بیٹے کو دوڑ دوک الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ فوری طور پر پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہترین سطح پر لائے جائے جیسا یہ اس سے قبل تھے اگر پاکستان کو اسرائیل کے کہنے پر چھوڑ دیا جاتا ہے تو اسرائیل اپنی جارہانہ پالیسی میں کامیاب ہو جائے گا مسلم امہ سچ میں دھڑوں میں تقسیم ہو جائے گی اگر پات کی جائے پاکستان کے رویے کی اب پہلے جیسے بات نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان نے بھی سعودی عرب کے مدد مقابل ایک ایسا بلوک بنانے کی تیاری کر لی ہے جس میں تمام اسلامی ممالک پاکستان کی سربراہی میں کام کریں گے چین بھی پاکستان کی بھرپور مدد کے لیے میدان میں اتر چکا ہے اور جن جن اسلامی ممالک کے ساتھ اس کے بہترین تعلقات ہیں ان کو پاکستان کے بلوک میں لانے کی کوشش کر رہا ہے ترک فوجی بھی پاکستان میں آ کر تربیت لیتے ہیں اور پاکستانی فوجی بھی ترکی جا کر موجودہ وزیراعظم عمران خان بھی مصطفیٰ کمال اتاتر کو اپنا رول مانٹل مانتے ہیں اور پاکستان میں کئی شہرہیں کمال اتاتر کے نام پر ہیں جبکہ ترکی کی اہم مصروف شہرہ جناہ جادیسی جنی پاکستان کے بانی محمد علی جناہ کے نام پر ہے اب سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے صورتحال ایسی ہو رہی ہے کہ دن بدین پلوں کے نیچے سے پانی بہتا چلا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان نے اپنی آزادانہ خارجہ پولیسی کی وجہ سے دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ نہ صرف مضبوط کیا ہے بلکہ دیر بعد تجارتی اور معاشی حوالے سے اہم معاہدے بھی کیا ہیں جس کے بعد سعودی عرب کے مجبوری پاکستان کے قدم ہوتے نظر آ رہی ہے آنے والے دنوں میں سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کے نویت بہت مختلف ہوگی یعنی تعلقات تو ہوں گے لیکن برابر کی بنائی آتر آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دوبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے موسیقی